ٹھیک ہے انگلینڈ نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا اب فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ ہے جب کوئی ٹیم اتنا تگڑا کھیل رہی ہو اتنا پروپر آ رہی ہو تو اس کے خلاف پھر آپ کیا سٹرائٹیجی بنائیں کیا پلائنگ ہو گیا پاکستان کی جو ایک خوبی کہلیں یا خامی کہلیں ہمارے خلاف جیسے اپننٹ آتے ہیں ہم ویسی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انگلینڈ میں خلاف بہت اچھا گیم ہونے والا ہے پاکستان بہت کمیٹیڈ ہوگا اس وقت بکوز جو انرجی پورے کیم میں آئی ہے پاکستان کے جو ساوٹ افریق ازر میچ جیتتے ہوئے چلے جنہوں ایک زبردستی یونٹ سامنے آئی ہے دیکھے فرق ہوگا اور ہر پیئر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملپن میں جس طرح بال سونگ ہوتا ہے اور یہ جو اسی اسی کیے ہوئے کل پہلے اور میں ایک تو اوٹ ہوگا بلکل ایسی ہے پہلے چلیں گے تنے آسانی بلکل آپ نے صرف شاہنشاہ افریدی کا ذکر کیا ہم اس کے ساتھ حارس راوف کا بھی ضرور ذکر کریں گے بکرز آسٹریلین پچز پر حارس راوف ہمیشہ اچھی بالنگ کراتے آئے ہیں چاہے آبلی کرکٹ کی بات کرنے یا انٹرناشنل کرکٹ کی بات کرنے حارس راوف is spot on when he's playing in these conditions ایک بریک میں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اس پڑے میچ اپ کے بارے میں مزید جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈی ٹوینڈی سپیشل پریزنٹی بائی کوک ہمارے ساتھ رہے ہیں ورلڈی ٹوینڈی کی دونوں فائنل سیمو کا فیصلہ ہوگی ایک طرف پاکستان ہوگی ایک طرف انگلینڈ ہوگی اور میدان ہوگا ایم سی جی کا ملبن میں یہ فائنل ہونے والا ہے دونوں ٹیم ہیں ابھی تک اچھی کرکٹ کھیلتی ہیں اٹلیس سیمی فائنل میں دونوں ٹیموں نے بھرپور کرکٹ کھیلی ہے فیلال پاکستان ٹیم کے اگر بات کی جائے تو پاکستان ٹیم گوشتہ دن ملبن پہنچ چکی ہے سیڈنی ائرپورٹ پر نمائندہ جیونیز حتیق و رحمان موجود ہے جو خود اس وقت فلائٹ پر چڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں اتیق کیا ڈیٹیلز ہیں پاکستان ٹیم کب نکلی اور چا مسئلتیات رہیں گی جی دانش اس وقت میں سیڈنی ائرپورٹ پر موجود ہوں اور اڑان بھرنے کیلئے تیار ہوں ملبن بن کی کیونکہ پاکستان کا فائنل ہونا ہے اور پاکستان ٹیم کیونکہ ملبن پہنچ چکی ہے آج صبح ہم نے پاکستان ٹیم کو بڑے ہستے مسکراتے ہائی مورال کے ساتھ جو ہے وہ سیڈنی سے ملبن روانہ ہوتے دیکھا فینس کی بڑی تعداد پہنچی ہوئی تھی انہوں نے فلاورز دیے کیک لے کر پہنچے تھے فینس جو ہیں تو کھلاڑی بڑے ہستے مسکراتے بلکہ محمد رضوان تو وہ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے جو ٹیم بس تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں تصویر بنائی اور پھر وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھے تو پاکستان ٹیم نے آج تو آرام کیا لیکن کل پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ملبن کرکٹ گراؤن میں جو ہے وہ شیٹیول ہے بہت شکریہ آتی قرآن ہمیں اپ ڈیٹ زینے کے لیے محمد رضوان ہز بین ان در ڈرائونگ سیٹ پر پاکستان ہم بریک پہ جانے سے پہلے بریٹھلی ڈسکس کر رہے تھے آکیب سکندر اور مہین کہ پاکستان کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے انگلینڈ کے خلاف ورہ اٹیم اس پلینگ سو ویل اور وہ دنیا کرکٹ کی ایک بڑی ٹیم کو دس وکٹوں سے ایک بڑے میچ پچھار دیتی ہے تو یقینی طور پہ آپ پریشر تو محسوس کرتے ہیں بہت پاکستان کے لیے پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے نا اس کے بعد شاید ہی کوئی چیز پاکستانی ٹیم کے مرال کو ہلا پائے گی ملکل پریشر اف کورس تھا پاکستان کا اس وقت تک میرا خیال ہے جب پاکستان ٹیم ہار رہی تھی اور جب ساؤت ایفریکا والا میچ جہاں سے جیتنا شروع کیا اور ٹیک آف کیا پاکستان ٹیم مجھے کوئی نظر نہیں آئے کہ ایسا کوئی ہرڈل بہت بڑا پاکستان کے سامنے آئے بکوز کہ ایچ این ایوی بڈی اس ٹرائنگ ٹو پرفارم وہ ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور جو ایک پوزیٹیوٹی کریئیٹ ہوئی ہے مائنڈ میں پلیئرز کے وہ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو ہار نظر نہیں آ رہی کہیں بھی صرف جیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انہوں نے پتہ ہے کہ اب بہت مشکل ہوگا لیکن اگر ملبرن کیونکہ کنڈیشنز ڈیفرینڈ ہوگی یہاں پہ ٹوز بہت ہی وائٹل ہوگا دارش تو یہاں پہ اگر پاکستان ٹوز جیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بالنگ کرنی چاہیے اور ان کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا چاہیے پریڈکشنز بھی کچھ ایسی ہیں اوگر کاس کنڈیشنز ہوگی ہے بارش ہوگی نیچلی تو آپ کو انیشنی جو سوئنگ ملے گا اس سے بہت زیادہ ایمپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستانی فارز بولن چاہے وہ نسیم شاہوں چاہے شاہین جس طرح کم بیک کیا ہے شاہین نے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دے رہے ہیں کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوں گی مہتات پاکستان کے لیے ضرور ہوگا اگر بیٹنگ پہلے آتی ہے پاکستان کی تو پاکستان کے لیے میچ مشکل ہو سکتا ہے ویسے ٹاوس کا کسی کو نہیں پتا سکندر لیکن ایڈوائزیبل یہی ہے کہ آپ پہلے بول کریں کیونکہ پھر اگر ڈیل ایس میتھڈ بھی اپنکبل ہوتا ہے تو آپ کے سامنے چیز کرتے ہوئے ایک لیر پکچر ہوتی ہے کہ میں نے اتنے اوورز میں اتنے رن بنانے وہ تو کنڈیشن ہے ٹوٹل کنڈیشن کے اوپر ہے کہ آپ صبح جب جائیں گے یا رات کو دیکھ رہیں گے ہوتل سے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے حق میں ہی ہوں گی کنڈیشنز ہے جتنی دعائیں ہو رہے ہیں اچھا میں ایکٹلی وہ نکال رہا تھا جب ہم سات میچ کی سیریز کھیلے تھے تو انگلنڈ نے ہماری خلاف تین دفعہ دو سو رن کیے تین دفعہ ہاں امیزنگلی اس میں سے ایک تو ہم نے ویسی آرام سے ٹو ہنڈیڈین ٹری باقی جگہ پہ ہم پھسے ہیں اور ایسے بھی میچ کھیلے ہیں کہ ہم نے ون فورٹی فائف کیے ہیں اور ہم نے ان کو ون تھرڈی نائن پہ اوٹ کر دیا تو بہت ہی مکس قسم کی پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی کہ ایک جگہ ہم انگلنڈ ایک سو چالیس کر رہے ہیں ہم خود ایک سو چالیس پہ اوٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک سو چالیس پہ اوٹ کر رہے ہیں ایک جگہ وہ دو سو کرتے ہیں تو ہم بغیر نقصان کے کر لیتے ہیں ٹین وٹوں سے جیسے آج وہ انگلنڈ جیتا ہے تو پرفارمنس وائز ہم نے ان کے خلاف ہر قسم کی پرفارمنس دیے تو ایک کانفیڈنس لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں اس طرح ہم نے نیوزیلینڈ کے بارے میں سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو ہمیشہ ہرایا اس ایمی فینل میں اس کو ذہن میں لے کے چلیں ادھر بھی لڑکوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے دو سو پہ دو سو بھی کیے اور ہم نے ایک سو چالیس کر کے بھی ان کو ہرایا تو ایک سو چالیس کر کے بھی ان کو ہرایا تو ایک مکس فیلنگ ہے بس آپ کو پر فیتھ ہونا چاہیے باقی ہم لوگ یہاں سے دعائیں کر رہے ہیں کسی بھی ٹیم سے جیت سکتے ہیں اور یہاں جو گوڈ پلیس ٹو بیٹھے ہیں لیکھیں جو فائنل اور سمی فائنلز ہوتے ہیں اس میں یہ فرک نہیں پڑتا کہ آپ کیس ٹیم میں کتا سکیل لیول زیادہ ہے یا کام ہے صحیح بات یہ نیوزیلینڈ نے بھی دکھایا اور آج انڈیا نے بھی دکھایا کیونکہ جب ان کی بیٹنگ آئی تھی نیوزیلینڈ کے تو ایسے سٹارٹ انہوں نے لیا اور آج انڈیا نے بھی اتنا ٹائم لے لیا اور بیٹھ ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے چھے اور میں کتنے رن بنانے ہیں دس اور میں کتنے رن بنانے ہیں ٹوٹل کیا سیٹ کرنا ہے تو اب یہ جو پاکستان ہے پاکستان کی جو فیل بہت اچھی ہے ریدم آگیا ہے تین میچ کھیلے ہیں اور یہ ٹیم کا رائٹ پیک جو ہے وہ بڑا زبردست ہے انگلینڈ نو ڈاوٹ انگلینڈ پورے اگر جتی بھی ٹیم میں ہے تو اتنا اچھا بیلنس کسی کا ہے ہی نہیں اور جتے ان کے پاس آل راونڈرز ہیں جس سٹرائک ریٹ سے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں آج تو امیزنگ ملت جسل گیون دے جو جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں شاہین کو اگر ایسی مل گئی ہے نسیم شاہ کو اوپر سے جیسے اوور کاسٹ ہوا تھوڑا وہاں تو لازمی سونگ ہوتا ہے تو دو آوٹ ہونے کی بات بعد میں تو باقی ان کی کسی کی باری نہیں ابھی تک آئی بن سٹوک نے صرف ایک انگلینڈ کھیل لیا ابھی تک اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے انگلینڈ کو اگر آپ نے حاصل کرنی شاہین کی عادت ہے پہلے اوور ملکٹ آسل کرنی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہے سرپرائزنگی بن سٹوک کا اتنا پرفارمنس اس کے بارے میں اتنا ہائپ کریڈ اس کے ایک مووی بھی میں نے دیکھ لی کہ بھئی اس کے ایسا بہت ڈاکیمنٹری تھی بہت ڈاکیمنٹری تھی ایسا ہیرو بنایا ہوا ہے اس کو مگر اس کے وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی اس پورے ورل کپ میں کوئی ایسی کوئی بہت کلیر مستقل کہاں کلتا ہے اس کی باری نہیں آئی فارم آپ کی لگی رہتی ہے کرکٹ کا ایسا ہے فارم اور بلکل آؤٹ آف فارم یو نو ایسا ہے کہ وہ جو ہم دیکھ رہے تھے بابا رازم نے بھی سٹرگل کی اتنا ہے ٹاپ بیٹمن دنیا کا سر ورات کوئی ایک ساتھ تک ساری ایک ہزار دن تک سینچری ایسا ہے کہ کچھ ٹیموں میں ہوتے ہیں ایسے پلیئر آپ کے جو ٹاپ آرڈرز اگر سکس نمبر تک دیکھیں کسی بھی ٹیم میں کوئی بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے اس پورے ورل کپ میں آپ دیکھ لیں کیونکہ ہر گراؤنڈ پہ ڈیفرن کنڈیشنز ملیے یہاں پہ ایسا ہے کہ جاکے میچ میں ہر پچ کے اوپر ہر وینیو کے اوپر آپ جاکے ایڈجز کر لیں اور آپ اکارڈیلی اگر کوئی لڑکا اس پورے ٹورنمنٹ میں ایک جیسا کھیل ہے ایسا ہے وہ سوریا کمار جادہ ہے اور آج وہ چونکہ جلدی آؤٹ ہو اور انڈیا نے اس کا خمیہ حضب ان کو بگڑتا ہے اگر وہ ایک واحد پلئر ہے پورے ٹورنمنٹ میں ہر طرف اس نے شورٹ سکیل ہے اس کے لیے میٹر نہیں کرتی تھی کنڈیشنز پچ میٹر نہیں کرتی تھی اوپرنٹ بولر میٹر نہیں کرتے تھے پر یہاں پہ جو فائنل ہے فائنل میں میں سمجھتا ٹوز بہت وائٹل ہوگا اور جو بھی ٹیم جیتے گی اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ فرسٹ بالنگ کرے چاہے وہ انگلینڈ ہو یا پاکستان دیکھیں بات ادھر آگے ختم ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بالنگ لائن سٹرونگ ہے تو ٹورنمنٹ آپ پھر جیتے ہوگی اب جیسے کو لیگ کی فارم لگی ہوئی ہے سوریا کمار کی لگی ہوئی ہے لیکن اینڈ آف دے ڈی آج وان سیونٹی رنز اتنے بھی کام نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی ادھر دیکھیں بالنگ میں وہ کالٹی نہیں ہے بنویشور ہے وہ بھی سچویشنل بالر ہے آج تو سنگ بھی نہیں ملا نا ان کو بولنگ کے حساب سے آکیب کا کہنا ہے سکور کم تھا یہ بولنگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی دونوں سائیڈیں چھوٹی تھی باؤنڈری کی سائیڈ چھوٹی تھی سپننر بھی نہیں ہے سیدھے سیدھے چھک کے بعد دیکھنا آپ کے پاس سپننر نہیں ہے سپننر ایسا نے شداب جو ہے جس طرح کی وہ ایک سال سے بولنگ کر رہے تو پہلے تھوڑی سی پرابلم تھی اس کی انجریز بغیرہ کی آدھر رشید کیا زبردست بولنگ کر رہے آج تو بہت اچھی کہنا اگر آپ کے پاس ایک لیگی بولر نہیں ہے تو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا